موسیقی 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 تو ان لوگوں کو میں یہ جواب دوں گی کہ جب خلیل کی فیملی چاہتی ہے کہ میڈیا ان کی آواز بلند کرے نہ صرف ناشنل میڈیا بلکہ انٹرناشنل میڈیا تک ان کی آواز جائے تو آپ یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ہم غیر اخلاقی کام کر رہی ہیں یہ ہمارا کام ہے اگر ایک لائر کا کام ہے کہ وہ کسی مظلوم کی آواز عدالت میں اٹھائے تو ایک صحافی کا کام ہے کہ مظلوم کی جو آواز ہے وہ نیوز پیپر میں چھاپے یا پھر اپنے پرگرام میں اس کو فلم بند کرے اور اکس بند کر کے باسٹ کینوز پر دوسروں کے سامنے لے کر آئے تو ہمارا یہ ارادہ تھا اور خلیل کی فیملی بھی یہ چاہتی تھی میوچل انڈسٹیننگ سے وہ پرگرام کیا گیا تھا اور اس سے خلیل کی فیملی کی آواز بھی بلد ہوئی ہے اب خلیل کی فیملی نے کل کے میرے پرگرام میں کیا کا آئیے ذرا وہ سوٹ سن لیتے ہیں وہ ویڈیو کلپ دیکھ لیتے ہیں دو کروڑ آپ کو قبول نہیں مجھے انصاف چاہیے میں نے دو کروڑ نہیں لینا انصاف کیسے پاسے چاہیے آپ کو جنہوں نے مارا جنہوں نے مارا مجھے وہ بندے چاہیے یہ انصاف ہے کہ لائکے کھڑا کریں بھائی یہ بندے ان سے گلتی ہوئے جو آپ نے کرنا ہے معاف کرنا ہے معاف کرو ان کو گولیاں مارنی ہے ہم نے سے گنس لو ان کو مارو وہ مجھ پہ ہے میں ان کو چھوڑوں مارو میرے سامنے کلائیں مجھے یہ انصاف ہے ہم سے کسی نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا صرف میڈیا میں بتا رہے ہیں کہ دو کروڑ دیں گے کون کون آیا ملنے کے لیے ابھی تک تو فیلہ ہل تو کوئی نہیں آیا اور نہ کہتے ہیں ہم نے اسے رابطہ کیا ہم دو کروڑ کا اعلان کر رہے ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں نا میں تین کروڑ دیتا ہوں جس نے اعلان کیا ہے جو کہہ رہا میں دو کروڑ دیتا ہوں میں یہ گھر بیٹھوں گا اپنی چھوڑ بیٹھوں گا جتنا میرے کچھ پاس ہے میں سارا کچھ بیٹھ کے تین کروڑ پیار جمع کروں گا اور میں اعلان نہیں کروں گا اور جس نے اعلان کیا اس کو مار کے صرف پانچ منٹ بعد اس کی فیملی کو میں دوں گا کہ یہ آپ کی قیمت ہے میں اہم نے بھائی بیٹھا ہے میرے بھائی کی دو کروڑ قیمت لگا رہے ہیں یہ میری پوری فیملی دو کروڑ کی تھی خلیل کے بھائی جلیل کا یہ کہنا تھا میں سب کچھ پیچوں گا اور تین کروڑ اکٹھا کروں گا اور جس سے یہ اعلان کیا کہ مجھے دو کروڑ دیے جائیں گے میں اس کو ماروں گا اور اس کے اگلے ہی وقت اگلے ہی لمحے میں اس کی فیملی کو وہ تین کروڑ جو میں نے اکٹھے کیے تھے وہ میں پیش کروں گا اب ناظرین آپ نے یہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ فیملی سے کیوں انٹرویو لیے گئے تو وہاں پہ موجود بچے اتنے وقل تھے ان کی اندر اتنا جلال تھا وہ اتنا کچھ کہنا چاہتے تھے کہ میرے ہاتھ سے مائک چھین چھین کر اپنے موہ کے آگے کر کے وہ کچھ نہ کچھ کہنا چاہتے تھے اور چاہ رہے تھے کہ ہم ان کی آواز بلند کریں جو عریبہ منیبہ امیر اور ہادیہ کے قزنز ہیں انہوں نے کیا کہا ذرا یہ بھی ملائزہ فرما لیجئے ہماری ان لوگوں نے مصوم بین پر ان کو ترس بھی نہیں آیا ان کو مصوم بین پر ہمیں سمارا ہے ان کا بیٹا اس کی ٹانگ پر فیر لگا ہے وہ بھی تلو مہا تڑپ رہے اس کی بیٹی ہے وہ کہہ رہے شیشہ لے گا پہن اس کو بھی فیر لگا ہے وہ بھی تڑپ رہی ہے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں چاہتے ہیں شاہتی پہ جا رہے تھے اور چاہتے ہیں بچے دے کے سنو کیے پہلے بچے دے کے مزیری آدم سے یہ ایک بات ہے ان کا سزا ملی چاہیے تو ناظرین نے یہ اس کی فیملی کا موقف تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی آواز بلند کی جائے ہم نے اپنا فرض عدا کیا ہے اب آج جو وزیر قانون پنجاب ہیں راجہ بشارت صاحب انہوں نے میڈیا ٹاک ابھی ابھی کی ہے تھوڑی سی چیزیں چیزیں جب پوائنٹ چھ رہے ہیں وہ بتا دیتے ہیں پھر میں چاہوں گی سلمان غنی صاحب اس کی اوپر تفسرہ کریں آپریشن سو فیصد صحیح تھا یہ بہت ایک اہم انہوں نے بات کی ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کی بہت سارے معاینی نکلتے ہیں یہ راجہ بشارت کہہ کے گئے ہیں کہ اوپریشن سو فیصد صحیح تھا قتل کے مقدمے میں پانچ افراد کو تین سو دو کے مقدمے میں چوالان جو ہے وہ کر رہے ہیں اب یہ تین سو دو کا مقدمہ کیا ہے ہمارے پاس مہائرے قانون بھی ہیں اور ایک اس کے خلاف ہے وہ بھی ہم ان سے جانیں گے اس کے علاوہ انہوں نے کہا دشان کے بارے میں مزید تفتیش کے لیے جی آئی ٹی سربراہ نے کچھ محلت مانگ لی ہے جو جی آئی ٹی کے سربراہ ہیں ناظرین ایجاز شاہ صاحب انہوں نے جب جی آئی ٹی بنی تھی تب ہی کہہ دیا تھا کہ بہت کم محلت دی جا رہی ہے اتنی کم محلت میں تفتیش کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہے تو وہی ہوا کہ آج جی آئی ٹی کے سربراہ جو ایجاز شاہ صاحب ہیں انہوں نے مزید وقت مانگ لیا ہے زشان کے کیس کے اندر کل میڈیا کے لیے ان کیامرا بیفنگ کا بندوبست کیا جائے گا تاکہ سب کو یقین دلائے جا سکے کہ جو میڈیا آپ تک بات پہنچا رہا ہے وہ منوان طریقے سے پہنچائے گا ناظرین اگین آپ یہ جان لیں کہ نہ صرف ہمارے شہریوں کو میڈیا کے اوپر اعتبار ہے بلکہ ہمارے جو حکومت وقت ہے ان کو بھی میڈیا کے اوپر اعتبار ہے کیامرا کی آنکھ کسی سے جھوٹ نہیں بولتی ہے ہم کیامرا میں وہ چیزیں فلم بند کرتے ہیں اور اس کو ویسے ہی چلاتے ہیں تو یہ انہوں نے بات کی جس کارڈی کا انکاؤنچر ہوا وہ کن کسی ان کی تفصیل کل بتائی جائے گی اب یہ ایک ارد کے زشان کا معاملہ گاڑی کا معاملہ یہ بہت سارے سوال اکٹھے کرے گا سلمان غنی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے سلمان غنی صاحب راجہ بشارک کی اس پریس گریفنگ کے اوپر آپ کی نقاط کے اوپر بات کرنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات ابھی جو آپ نے کی کہ کچھ لوگوں نے آپ کی کل کی ریپورٹنگ پہ اتراز کیا ہے میرا خیال ہے وہ اتراز نہیں ہوگا وہ جو آپ نے جس سے کہا جا کے اور بچوں کی جو آہو بکار ہے وہ لوگوں پہ اثر انداز ہوئی ہوگی غالباً اس حوالے سے انہوں نے بات کی اور میڈیا کا کام تو جو سچ ہے جو حق ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے اور ریاست کا کام جو ہے وہ عدل و انصاف کی فرامی ہے اور ہماری بڑی سیاسی بدقسمتی آج تک یہی رہی ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے میں پچھلے تین روز سے اپنے پروگرام کے دوران یہ بات کہتا رہا کہ سانے مارڈل ٹون ہوگا تھا تو کیا سانے مارڈل ٹون سے شہباز شریف صاحب کا نام ختم ہو گیا کہ جب سانے مارڈل ٹون کا نام آتا ہے تو شہباز شریف صاحب کا نام آتا ہے اگر اس میں دیکھیں یہ راجہ صاحب کی پریس کانفرنس ان کی بڑی لینگویج دیکھ رہا تھا حکومت انڈر پریشر ہے ابھی کوئی عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے ابھی جی ای ٹی نے اپنی رپورٹ نہیں دی اور جی ای ٹی کی رپورٹ میری طلاع کے مطابق تو انہوں نے کام ہی کل شروع کیا ہے ابھی تو ایک کے ابتدائی کیونکہ بریفنگ چیف نیسٹر صاحب کا مسٹرہ تھا کہ انہوں نے آج کا ٹائم دیا ہوا تھا تو اس لیے وہ میٹنگ کی گئی اور انہوں نے کچھ ہگدہ مات کا اعلان کیا ابھی تک یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ اپریشن کس کی آرڈر کے تحت ہوا اور وہی بات جو سینئر اوفیشلز تھے وہ تو فیڈل گورنمنٹ کو رجوع کریں گے اور جو سی ٹی ڈی کے اہلکار تھے ان کے خلاف مقدمات قیم کیے چلے اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ ایک دامات کیے ہیں ابھی تک وہ جی ای ٹی کی رپورٹ نہیں سامنے آئی کہ یہ اپریشن کا آرڈر کس نے دیا تھا اور افلو انصاف کے تقاضے اور راجہ بشارت صاحب بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہم قوم سے جو وعدہ کیا پورا کریں گے ایک بات میں کہوں گا میں خود میڈیا میں ہوں انہوں نے کہا کہ ان کیمرا بریفنگ ہوگی میں راجہ صاحب کو سیجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ واقعہ دن دہاڑے ہوئے ہیں پوری قوم اس کی گواہ ہے ایک 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 ایسپیکٹ جو سامنے آگیا ہے اور یہ تو کریٹ سوشل میڈیا کا ہے یہ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے آیا ہے اگر سوشل میڈیا اور میڈیا نہ ہوتا تو یہ واقعہ اس طرح نالوگوں تک پہنچتا اور یہ ہوا میں اٹھ جاتا میں سمجھتا ہوں کہ ان کیمرا بریفنگ نہیں ہونی چاہیے اوپن ہونی چاہیے اوپن ہونی چاہیے فیصل صاحب ابھی جو سلمان غنی صاحب کے آپ نے بات سنیے اس میں میں ایک کر کے آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ جب وزیر قانون اور مزیراعلا پنجاب یہ کہہ چکے تھے کہ آج پانچ بچے جی آئی ٹی کی ریپورٹ کو منظر آم پر لائے جائے گا موکن ہے اتنی کم عرصے میں اتنی بڑی تفتیش ہم کیسے کر سکتے ہیں اور یہ میں فیصل صاحب آپ کو سوال پوٹ کرنے سے پہلے یہ فوٹیش پہلے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں کہ کہا کیا گیا تھا ناظرین یہ زرہ فوٹیش دیکھئے یہ انویسٹیگیشن ہے جی آئی ٹی بنی ہے انڈر ایٹی ایکٹ کیونکہ اس میں ایٹی اے کا جرم لگا ہوا ہے اور اس میں تھرٹی ڈیز ہے وہ پیریڈ ہے اس کو کنکلیوٹ کرنے کا کوڑ میں چلان سبمٹ کرنے کا وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ جو ہے وہ ہی ان کو بتائیں کہ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی اس میں ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اور نہ اتنے بڑے واقعے کو تین دن میں یا دو دن میں کوئی ریپورٹ دی جا سکتی ہے کہ جی کس کو گناہ گار کریں کس کو نہ کریں سی ٹی ڈی کے جو ہے جو اس میں تقریباً چھے لوگ تھے وہ کسڈی میں ہیں لیکن اس کو ابھی آپ گرفتار سمجھیں یا کیا سمجھیں لیکن یہ کہ کسڈی میں چی فیصل صاحب پانچ بجے کا کہا گیا تھا جب اجاز شاہ صاحب پورے طریقے سے مطمئن بھی نہیں تھے اور پھر بھی کہا گیا کہ پانچ بجے ہم ریپورٹ پیش کر دیں گے تو یہ امیچورٹی اس کو کہلیں آپ اس کو کیا کہیں گے کس طرح سے ایکسپین کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات یہ ہے کہ انیس جنوری کا جو یہ واقعہ ہوا سائیوال میں یہ انتہائی ایک افسوسناک واقعہ ہے اور اس سے ہر شخص جو بھی پاکستان میں رہتا ہے وہ پریشان بھی ہے اور یہ واقعہ سننے کے بعد اس کا دل دکھی بھی ہے میں بھی میری بھی پوزیشن جو ہے وہ اسی طرح ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں ہر فرد جو حکومت میں بھی ہے اس کے بھی سیم بوئی جذبات ہیں جو کہ ایک عام شہری کے ہیں جو آج آپ نے بات کی پہلی بات کیا ہے کہ جیسے یہ واقعہ ہوا سیم ڈے اسی دن جو ہیں چیپ منسٹرہ پنجاب اس وقت میاں والی میں تھے وہ فوراں جو ہے انہوں نے فلائی کیا ملتان اور ملتان سے بائی روڈ جو ہیں وہ سائیوال پہنچے اور بچوں کی وہاں تمارداری کی اور فوراں آرڈر کیے کہ جی آئی ٹی بنائی جائے اور سیونٹی ٹو آرز میں اس کی رپورٹ پیش کی جائے اور اگلے دن انہوں نے آ کے یہاں پہ ایک میٹنگ کی ایک اجلاس بلایا اور اجلاس پارلیمانی میٹنگ کا بھی جلاس بلایا گیا اور جہاں پہ یقین کریں تمام جو حکومت میں ایمکی ایز ہیں ان کی بھی یہی سوچتی شاید وہ جذبات اپوزیشن کے لوگوں سے بھی زیادہ ان کے جذبات تھے کہ اس طرح کا واقعہ پاکستان اور پنجاب میں رونما ہونا انتہائی تکلیف دے ہے اور اسی کے ریزلٹ میں جو ہے چیپ منسٹرہ پنجاب نے یہ انسٹرکشنز اوریڈی جو پاس کی تھی کہ سیونٹی ٹو آرز میں اس کی رپورٹ پیش کی جائے گی آج اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے جب سیٹی ڈی کے جب جی آئی ٹی کے سربراہ نے اپنی سٹیٹمنٹ دی کہ یہ بڑا مشکل ہے اور کسی حد تک ان کی بات ٹھیک بھی ہے کہ ایک اتنے بڑے واقعہ کی انکواری جو ہے ویڈین ٹری ڈیز سیونٹی ٹو آرز میں کمپلیٹ کرنا انتہائی مشکل کام ہے اگر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لیکن لیکن اس کے باوجود چیف منسٹر نے آج اس سٹیٹمنٹ کے بعد چیف منسٹر نے یہ کہا کہ جو اب تک اس میں ملومات آئی ہیں ابتدائی رپورٹ ہے وہ ضرور میں نے کیونکہ قوم سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس رپورٹ کو آج کی ڈیٹ میں پانچ بجے جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ پبلک کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حکومت کا کنسپٹ جو ہے اس بارے میں بڑا کلیئر ہے اور اپنی بھرپور محنت اور کوشش کے ساتھ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہر شخص کے انصاف کی بات کرتی ہے اس میں جس شخص کا قصور ہوگا جتنا قصور ہوگا اس کو ہر صورت جو ہے سزا بھی دی جائے گی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جب یہ ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی تو ایڈیشنل آئی جی آپریشن ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آئی جی ایس اس پی ڈی ایس پی اور پانچ لوگ جو کہ وہاں باقے پہ موجود تھے ان کو راجہ بشارہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان کو چلان کیا جا رہا ہے تاظیرات پاکستان دوہزار تین سو دو کے مطابق اور سپیڈی ٹرائل ان کا ہوگا ایٹی ایک کے تحت تاکہ جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے لیکن ابتدائی رپورٹ ہے حتمی رپورٹ جو ہے وہ آنی باقی ہے اس میں بہت سارے بھام اور بھی ہیں فیصل صاحب کیونکہ آپ نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں سوال میرے پاس کچھ اور بھی ہیں لیکن وحیدگل صاحب آپ فیصل صاحب کی ان تمام باتوں سے متفق ہیں جو پاکستان تحریک احصاف ابھی law and order کی situation کو control کرنے کے لیے یا پھر implement کرنے کے لیے جو بھی احکامات دے رہی ہے یا جس طریقے سے چل رہی ہے آپ کی حکومت نے پنجاب میں دس سال گزارے ہیں تو اس تجربے کی بنیاد پہ آپ ان کی performance سے تو مطمئن ہونا چاہیے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ جو واقعہ سائیوال کا ہوا ہے واقعہ اپنی جگہ پہ لیکن اس سے بڑھ کر افسوس ناک جو بات ابھی تک قوم دیکھ رہی ہے وہ حکومت کا طرز عمل ہے اچھا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے اور جس طرح سے راجہ بشارت صاحب نے میں اس کو کہوں گا کہ بھونگے پن کا مظاہرہ اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کیا تھا اور جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب سیف سٹی کیمرو سے تین دن سے یہ واج کیا جا رہا تھا ان دہشتگردوں کو اور وہ پھر آج کس زبان سے یہ کہہ رہے تھے کہ خلیل کی فیملی جو ہے وہ بے گناہ تھی اور زیشان کا کوئی ذکر نہیں ہوا کہ آج بھی کہ وہ دہشتگرد تھا یا دہشتگرد جو ہے وہ نہیں تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوٹنی طور کے اوپر یہ کنفیوزڈ ہے اور ابھی یہ بات کر رہے تھے مشیر صاحب کے جناب بڑی میربانی کی چیف منسٹر پنجاب نے کہ وہ وہاں پر ملتان گئے اور ملتان سے سائیوال گئے اور بچوں کو وہ گلدشتہ جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے گئے کہ جن بچوں کے سامنے جو ہے وہ دھندگی کا مظاہرہ جو ہے وہ ریاست کے اہلکار جو ہے وہ بردیاں پیان کر کرتے ہو یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کیمرہ جو ہے وہ کل سیشن کرے گے کیا دنیا نے یہ تماشا دیکھا نہیں یہ تو دنیا جانتی ہے کہ اس ملک میں بچے اور عورتیں وہ دہشتگردی کا نشانہ دہشتگردوں کے ہاتھوں سے بنے مجھے سوڑا سا ٹائم ویڈیو جو آخر بات کی ہے کہ وزیعالہ سنجاب اسمان جزار صاحب تل سائیوال گئے اور انہیں بچوں کو گلدستہ پیش کیا یہاں پر میں کچھ ان کے فیملی کے بحاف سے بھی بتانا چاہتی ہوں کہ کل ابھی آپ نے پرگرامز کے کچھ کلپ دیکھے ہیں جب میں ان کے گھر پہ موجود تھی تو دن کا ٹائم تھا چار پانچ پجے تک کا ٹائم تھا اس وقت تک کوئی بھی پاکستان تحریکہ انصاف کی جانب سے ان کے گھر نہیں آیا گھر والوں کا چچا کا کزنز کا یہ کہنا تھا ہاں وزیعالہ پنجاب اسمان بزدار صاحب ساہیوال میں ہوسپٹل میں تو گئے لیکن جب امیر سویا ہوا تھا اس کو گلدستہ پیش کیا تصویر اترائی اور وہاں سے چند سیکنڈز کے اندر اندر وہاں سے روانہ ہو گئے لیکن ہمارے گھر کوئی نہیں آیا جب میں اور میری ٹیم وہاں پہ موجود تھی تو چودری سرور جو گورنڈر پنجاب ہیں ان کے چیکنگ ان سپیشن کے لیے وہاں پہ کچھ لوگ موجود تھے ان کے عملے کے کچھ لوگ موجود تھے جو کہ وہاں پہ دیکھ رہے تھے سیکیورٹی کی صورت ہے ہمیں کہا جا رہا تھا چودری سرور صاحب ابھی آئیں گے لیکن رات کو جب ہم گھر پہنچ گئے تو رات کو نو سے دس بجے تک ہم نے دیکھا کہ جودری سرور صاحب وہاں پہ چلے گئے اور اب بچوں کے انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا خیر یہ تو کچھ باتیں تھیں جو آپ کو بتانا بہت ضروری تھی ہمارے قانون کی جانب چلیں گے باجوہ صاحب ہماری چینل میں کیونکہ لاہور کا چینل ہے ہم ہر اپ ڈیٹ سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں ہم نے کچھ فرونزک ذرائع سے کچھ ریپورٹس اپنے ناظرین کو پہنچائی کل جب وہاں پہ میں موجود تھی تو جو شہید ہونے والے خلیل ہیں ان کے بھائی کے پاس گولیوں کے خول تھے مطلب فرونزک ٹیم نے یا پھر جو انسپیکشن ٹیم ہیں انہوں نے وہاں پہ جو چیزیں تھی ان کو زیادہ تر ضائع کرنے کی ہی کوشش کی اور جو جائے وقوعہ کو مسٹ کرنے کی حقائق کو مسٹ کرنے کی کوشش کی فرونزک کا یہاں پہ کیا کردار رہتا ہے جب اس طرح کو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ایک ایک ایویڈینس کتنا ضروری ہوتا ہے اور اگر وہ ایویڈینس کسی کی نگلیجنسی کی وجہ سے مسٹ ہو جائے زائے ہو جائے تو اس کا قصوربار کون ہوتا ہے دیکھئے یہ جو واقعہ ہوئا ہے سائیوال میں ایک ہوتے ہیں پری پلینڈ پلیس انکانکٹرز ایک ہے اچانک ہو جانا ایک ہے اطلاع ملتی ہے کہ جی دہشت فلان جگہ پہ ہے یا فلان جگہ پہ ٹریول کر رہے ہیں اس کے لیے ہوتے ہیں جیسے وعید گل صاحب نے یہ بات تو کار دی کل بھی ہم اسمبلی کے فورم پہ سارے اپوزیشن لیڈروں کو دیکھتا رہے تھے جیسے شباہ شیف صاحب جو ہیں خود سبزہ دار کیس میں ایف ایر میں نامزد ہیں چودہ مارلٹون کے قتلوں میں نامزد ہیں اب تک کرتار نہیں ہوئے اگر یہ واقعہ یہ کام یہ شروع نہ کرتا ہے تو شاید نہ ہوتا لیکن یہ جو واقعہ ہے بطور قانوندان ایک طالبین ہونے کے ناتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیس کا سب انسپیکٹر یا اس کے ساتھی تھے یہ ان کی انتہائی ناکس کار کر دی کہہ سکتے ہیں انتہائی کیونکہ پیچھے سے آپ آج آپ نے دیکھا ایڈیشنل آئی جی ایس ایس پی سی ٹی ڈی ان کو جو محترم کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پورا رابطہ تھا ان کے ساتھ صحیح اور حالانکہ اس طرح کے واقعات میں ہوتا یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ بنایا ہی اس لیے گیا ہے اور ہر ڈسٹکٹ میں اس کی کوئی نہ کوئی اور ہر ڈوین لیول پر موجود ہے جب یہ لاہور سے گاڑی نکلی تھی آرام سے اسے تین چار جگہ پر یہ ہمارے آتے ہیں ٹول پلازا جیسے صحیح وال کا ٹول پلازا آپ نے دیکھا وہاں پہ بھی روکا جا سکتا تھا وہاں پہ پولیس کو بلائے جا سکتا تھا لیکن ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا جو میرا ایکسپیرینس ہے کیونکہ میرا ایک ہی دوست پولیس افسر ہے جس نے ایک بہت بڑا دہشت گرد پکڑا تھا اس نے مجھے بتایا کہ اس طرح کے جب دہشت گرد کو ہوتا ہے تو بہت زیادہ پولیس افسران کو بتایا نہیں جاتا صرف ایک پٹیکلر پولیس افسر کو بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص یہ سکت یہ اس کا حلیہ ہے یہ یہاں سے چلا ہے یون چاہ رہا ہے فلان جگہ جائے گا اس کی انفارمیشن صرف ایک پٹیکلر آدمی کو دی جاتی ہے اب اس سب اس پرکٹر میں نے آپ سے سوال پوچھا وہ میں جو ہو گیا انسیڈنٹ اس کے بات کا سوال پوچھا وہ رائے آپ کو وہ نہیں دے رہے کہ جس طرح سے ایویڈنس کو جو ضائع کیا گیا وہ کس بنا کے اوپر کیا گیا اور وہ جو گولییں جو ان کو لگی ان خولوں کا معاینہ جو ہے فرازک لیب کے اندر کیوں نہیں کروایا گیا اس کا جواب آپ باجبہ صاحب سے لے رہا دیکھیں کل ہمارے ہی چینل پر ڈاکٹر اشرف نامی جو فرازک لیبارٹری کے سربراہ ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت تک کسی گورنمنٹ کے الکار نے یا ذمہ درہا نے ان سے فرازک معاینے کے لیے رابطہ نہیں کیا دیکھیں یہ ہے وہ بات اثر لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا جب آپ کے پاس یہ انسانیت کے مسئلہ یہ سیاست کے مسئلہ انسانیت کے مسئلہ اس انسانیت کے مسئلے کے طور پر سلمان صاحب بائیت وزارے سن لیجئے قانون کے کوئی ریکوائرمنٹس ہیں دیکھیں جب سوشل میڈیا دیکھیں آپ کا وان سکسٹی فور آرٹیکل قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ جتنی مارڈن ڈوائسز کی ایویڈنس ہیں وہ قابل قبول ہیں جب وہاں پہ فلم موجود ہے آپ کے پاس وہ ایک ویگن والی کی فلم ہے آرٹس اور سوشل میڈیا فلمیں جتنی آئی ہیں اس کے بعد تو ملزمان تو بہت سامنے ہیں واضح ہیں باقی رہ گئے یہ جو خوال ہیں دیکھیں وہی پولیس افسران ہیں جنہوں نے یہ گولیاں چلائی ہیں آپ کا ایک ویلڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جی لہور سے نکلی ایک سو چیلیس کلومیٹر میرا اکاڑا سے تلق ہے قادرہ باد ایک سو چیلیس کلومیٹر بنتا ہے ایک سو چیلیس کلومیٹر تاک آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ اس کے اندر بچے ہیں اس کے اندر خواتین ہیں دنیا کے اندر دشمن ملک کے خلاف بھی کاروائی کرتے ہوئے احترام کیا جاتا ہے بچوں کا احترام کیا جاتا ہے اور ناظرین جو گولیوں کے خال ہیں وہ ایک مرضہ پھر میں بتا دوں کہ اہل خانہ وہاں سے جمع کر کے لے کر آئے اور یہ فرانزک ٹیم کا کام تھا اور رہنمائی حاصل کی جاتی فرانزک لیپ سے اور وہاں سے یہ شمایت اکٹھے کیا جاتے اور اب جب فرانزک ٹیم کا جو رہنمائی ہے وہ لی گئی ہے تو جو شہیدونے والے خلیل ہیں ان کی فیملی سے وہ خال لیے گئے ہیں اور پھر ان کا چارج پر تال اور ان کا معاینہ کیا جا رہا ہے ایک بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں